دعوت کیا ہے فرض یا واجب یا مصطحب تو جان لیدیے اہلِ علم کہتے ہیں دعوت و تبلیغ یہ فرض ایک افایہ ہے اللہ فرماتے ہیں بلتکم منکم امت الجدعون الیلخیر ویعمرون بالمعروف وینحون عن المنکر اور اللہ سورہ آر عمران فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف و تنحون عن المنکر اختتامی الفاظ ہے میرے آج کے درس کے توجہ فرمانی دیا گا اور یہ سارا حاصل ہے یہ درس برائے درس نہیں ہے یہ تقریب برائے تقریب نہیں ہے یہ رویتی جلسہ نہیں ہے اللہ کی قسم یہ ایک پیغام کے لیے ہے ایک دعوت کے لیے ہے اس دعوت کو لے کر اٹھئے گا اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت کنتم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تم نے ایک ہی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امت میں ہونے کی اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ شرط بھی پوری کرے اور وہ شرط کیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور تفصیر ابن کثیر میں ہے مملم یتصف بذالک بڑے سخت الفاظ ہیں جو شرط اس شرط کے ساتھ متصف نہیں ہے دعوت نہیں دیتا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کرتا تو وہ یہود و نصارہ جیسا ہے اللہ اکبر من لم یتصف بذالک اشبہ اہل الكتاب الذین ضمہم اللہ جس کے اندر یہ شرط نہیں پائے جاتی میرے بھائیوں میری بہنوں میرے الفاظ نہیں ہیں تفصیر ابن کثیر سے نقل کر کے بتا رہوں فرمارے ہیں کہ جس کے اندر یہ شرط نہیں پائے جاتی وہ ان یہود و نصارہ جیسے ہیں جن کی اللہ نے مضمت کی ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسْرَائِيلِ عَلَا لِسْهَانِ دَعْبُودَ بَعِيْسَ بْنِ مَرْجَمِ ذَلِكَ بِمَا عَصَبَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَطْنَاهُونَ عَمُّنْ كَانُوا يَفْعَلُونَ نَبِي سَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ کہتا لانت ہے بری اسرائیل پر لانت کیوں کیوں لانت ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ برائی سے روکتے نہیں برائی ہوتی ہے مگر روکتے نہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول سن لیجئے اللہ اکبر اور ان کا قول نہیں ہے ان کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حضور نے فرمایا جس قوم میں برائی ہو اور وہ قدرت کے باوجود برائی سے نہ روکے تو اللہ پر لازم ہے ہائے اللہ اللہ پر لازم ہے اَنْ يَعَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْعُقُوبَتِ جَمِعَعَ کہ اللہ ان سبھ پر اپنا عذاب نازل کرے اور پھر وہ دعائیں کرے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں ہائے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس قوم میں برائی ہو اور وہ روکنے پر قادر ہو نہ روکے تو اللہ پر لازم ہے کہ ان سب پر عذاب نازل کر دے یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور فرمایا اللہ اکونہ سمیتوہو من الحبیب سبتا اگر میں نے یہ الفاظ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنے تو اللہ میرے کانوں کو بہرہ کر دے اللہ میرے کانوں کو بہرہ کر دے اگر میں اپنی طرح سے گھر کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں نے حضور سے یہ نہیں سنا ہاں میرے اللہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں ایک دور تھا جب ہر مسلمان دائی تھا وہ چرواہت تھا تو دائی تھا اور حیرت کی بات اونٹوں کے چرانے والے بادشاہوں کو دعوت دیتے تھے ہاں دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کو دعوت دیتے تھے میرے آقا کی شگن ہر مسلم دائی تھا چرواہا تھا تو دائی تاجر تھا تو دائی اور حکمران تھا تو دائی ہر شخص دین کی دعوت دینے والا تھا اور یہ بھی اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے یہ سوال رہنا جائے یہ سوال کیا گیا کہ ہر مسلمان دعوت دے یاد رکھیے دعوت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے دعوت جزئیہ خاصہ اور ایک ہے دعوت کلیہ آمہ ایک ہے جزئی اور مخصوص دعوت یہ ہر مسلمان پر لازم ہے باپ پر لازم ہے بیٹے پر لازم ہے بیٹی پر لازم ہے ماں پر لازم ہے مرد اور اصف پر لازم ہے اپنے اپنے حلقے میں اپنے گھر میں نماز کی دعوت دیں نیکی کی دعوت دیں برائی سے رکنے کی دعوت دیں یہ ہمنے سے ہر ایک پر لازم ہے اور ایک ہے دعوت کلیہ آمہ یہ درس قرآن یہ درس حدیث یہ افطا اور یہ دوسرے سلسلے یہ صرف ان کو اجازت ہے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں جو نبی کی سیرس سے واقف ہوں اور جو صحابہ اکرام کی سیرس سے واقف ہوں ہر شخص نہیں دعوت دے سکتا یہ ایسا نہیں کہ جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا اور اب وہ درس میں نہ شروع کر دے خود بھی گمراہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں لیکن جو جزئی دعوت ہے انفراتی دعوت مخصوص دعوت وہ ہر ایک پر لازم ہے آج برائی کے دعوت دینے والے بہت برائی کی سب سے زیادہ دعوت دینے والا ہمارا میڈیا ہمارے اخبار ہمارے رسالے ہمارے ٹی وی سب سے زیادہ برائی کی دعوت دینے والے یہ اور برائی کو پرکشش کر کے پیش کرنے والے مجھے تو معلوم نہیں ایک صاحب نے بات ہی بتایا اور انہوں نے کیوں بتایا وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ہائے اللہ ایک صاحب نے مجھ سے ٹیلی فون پر سوال کیا ہائے اللہ اور ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہنے لگے بہن سے سنا ہو گیا آپ کیا کیا جائے میں نے کہا توبہ بار بار پھوچ رہے ہیں واقعی توبہ کیا توبہ کے علاوہ اور کوئی کچھ راستہ ہائے تو ذات میں نے ایک ساتھی کو سنایا کہ بھی جوں یہاں تک نوبت پہنچ گئی لوگ اس قسم کے سوالات اب کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کا نام لیا کہ اس میں بقادہ اس طرح کا ایک پروگرام آیا جس میں اشارتاں کنایتاں اس طرح کی بات پیش کی گئی بھائی کا بہن سے تعلق باپ کا بیٹی سے تعلق برائی کا سب سے بڑا علم بردار جہاں میں یہ کہہ دوں بعض علماء نے ٹی وی پر درسِ قرآن درسِ حدیث کے سلسلے شروع کیے مجبور ہو کر مجبور ہو کر یہ شروع کیے اور دوسروں کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی یہ سلسلے شروع ہوئے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دیدم ایدہ ہم انہوں نے اور میرا درس بھی شروع ہوا ہے موادع طور پر بتا دینا جاتا ہوں حق ٹی وی پر ہمارا درس ہر بودھ کو دس بجے آتا ہے اور جمعیرات کو پھر سات بجے اور دو بجے لیکن اس کے باب حدود میں یہ وضاحت کر رہا ہوں ہم اس کے باب حدود ٹی وی نہ گھر میں رکھتے ہیں نہ دوسروں کو اجازت دیتے ہیں اس لیے کہ شر خالب ہے اور ہم اپنے بچوں کو اس شر سے بچا نہیں سکتے ہم اپنے آپ کو آجز پاتے ہیں چوبیس گھنٹے ان کی نگرانی نہیں کر سکتے کھلی بدکاری اور بےہیائی کی دعوت دی جا رہی ہے سب سے بڑا مواسف دائی ستابت دینے والا وہ میڈیا ہمارا ارے مسلمانوں کا میں کیسے کہوں خطیبانہ جوش نہیں ہے یہ کام تو یہود و نصارہ کا تھا آج جو مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا تو میرے بھائیوں میری بہنوں برائی کی دعوت دینے والے تو بہت کچھ 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 اچھائی کی دعوت دینے والے بھی تو ہوں نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے روک توک کرنے والے ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے یہ صرف عالم مفتی کی ذمہ داری نہیں ہر تاجر ہر دکاندار ہر ملازم ہر مزدور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر لازم ہے اپنے مال اپنے وقت اپنی جان اپنی صلاحیتوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ضرور وقف کریں اور جیسے ہمارے آقا کو یقین تھا کہ یہ دین غالب آئے گا اللہ کی قسم ہمارا یقین آقا کے یقین کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی قسم ہمیں بھی یقین ہے کہ یہ دین غالب آئے گا خالب آئے گا کاش اس غلبے میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے الحمدللہ یہ درس قرآن یہ درس حدیث کے سلسلے یہ ناکسی کوشش یہ دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ہے کوئی معافضہ کوئی لیڈری کوئی شہرت کوئی سیاست وہ اللہ جانتا ہے پیش نظر نہیں ہے محض اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ایک ناکسی کوشش ہے